ہیلو سٹوڈنٹس جو ٹاپک آج میں آپ سے ڈسکرسٹ کر رہا ہوں اس کا آئیڈیا مجھے بہت پہلے آپ کے ہی سینئرز نے دیا تھا اور یہ آئیڈیا میرے دماغ میں بھی چل رہا تھا لیکن اسے ایکزیکیوٹ ہم نہیں کر پا رہے تھے ریزن یہ تھا کہ لاسٹ یئر تک اس سمیہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس منتھ میں لاسٹ یئر سلیبس کمپلیٹ کرنا پر میرا فوکس تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسی باتیں آپ کو بول دوں کی کریں کریں اور وہ آپ کر نہ پائیں گے ہے نا تو پریکٹیکل ہونی چاہیے باتیں اس لئے میں نے اس کو ابھی تک نہیں کیا تھا آپ سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو سٹوڈنٹس دیکھیں سب سے پہلی بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ تیرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سویمنگ آ جائے تو کیا آپ اس کی تھیوریس پڑھتے رہیں گے کیا سویمنگ میں آپ کو کیسے کیسے ہاتھ پیڑ چلانے ہیں اپنے کی آپ کو بھی پانی میں بھی اتریں گے تو وہ اترنے کا ٹائم آ چکا ہے آپ سبھی پڑھ رہے ہیں میں بتا ہیتا ہوں کہ کس کس طرح کے سٹوڈنٹس ہیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کی کمنٹس کیے ہیں بہت ساری ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو بولتا ہے کہ سر ہم نے پوری نسی آٹی آپ کی ویڈیو لیکچر سے کمپلیٹ کر لی ہے اور اب ہم اپنا ریوائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ویسے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے انسی آٹی کمپلیٹ کر لی لیکن تھوڑا سا ایک بار یہ بھی دیکھیں کہ انسی آٹی فینش کرنے کا آپ کا موڈ کیا رہا ہے کیا آپ نے صرف question oriented پڑھائی کی ہے یا آپ نے depth میں جان کی کوشش کی ہے ہو سکتا ہے آپ نے کوشش کی بھی ہو یا ہو سکتا ہے کہیں کچھ کمی رہ گئی ہو ان سب کمیوں کو دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا سٹوڈنٹس کی test series میں start کر رہا ہوں اس میں میں formality's کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے میں یہاں پر کیا کرنے والا ہوں آپ کو تھوڑا تھوڑا سیدھے سیدھے بتاتا ہوں اس کے بعد سے آپ کچھ ویڈیوز آئیں گے کچھ کچھ کہیں کہیں جگہ سے آپ کا کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا سی سلبس بچا ہے اور وہ میں نے جان بچ کر چھوڑا ہے جیسے آپ کا application of integrals کی misleading exercise میں نے چھوڑی تھی ہے نا بس موٹے موٹے تو اور پر یہ ہی میں نے چھوڑا ہوا ہے application of integrals کی misleading exercise تو یہ میں نے اس لئے چھوڑی گئی تھی کیونکہ integrals میں اگر آپ کو پورے fundamentals سمجھ میں آگئے تو میں چاہتا تھا کہ آپ اس کو as a test کریں اور اسے کرتے رہے ایک ایک question کو ایک دن میں ایک question بھی کریں application of integrals کا خود کی کوشش سے تو میں نے آپ کے لئے اس لئے چھوڑا تھا بھلے ہی میں اسے complete کر دوں گا مطلب کچھ ٹائم بعد میں اسے complete کر دوں گا application of integrals کو تاکہ آپ کو کچھ problems ہوتی ہوں وہ اسے clear کر لیں ابھی بات کرتا ہے یہاں کی کہاں کی یہ ہے test series کی جو میں آپ سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا students یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ لگتے رہے کہ ہماری جو چل رہی ہے تیاری یا جو ہماری preparation چل رہی ہے board exams کے لئے وہ صحیح direction میں ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیا ہوتا ہے کہ ہم questions کرتے رہتے ہیں اور self evaluate کرتے ہیں لیکن بہت جاڑا effective کبھی وہ نہیں ہو پاتا یہ انہیں students کے لئے بہت fruitful رہے گا جو کی self study پر depend کر رہے ہیں یا پھر انہیں اس طرح کی faculty نہیں مل پا رہی ہے ہے نا تو ان کے لئے بھی best try ھائے گا اور سبھی students کے لئے best try میں بتا رہا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو test series میں لاؤں گا اس میں میں ہر ایک questions 13 chapter آپ کے maths میں ہے میں ncrt کے according بات کر رہا ہوں اور یہیں پر ایک بات اور بول دوں گا کہ جو students cbse board سے الگ ہیں ہے نا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سبھی جگہ ncrt لگتی ہے ہے نا مجھے تو ایسا لگتا ہے ncrt لگتی ہے مطلب کی پورے نیشن میں اگر ہم دیکھیں ncrt فال ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے میں نے زیادہ research نہیں کری اس بارے میں اور دوسری بات نہیں بھی لگتی ہے تو chapter تو وہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے چیپٹر تو as it is ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں پر تھوڑا بہت deviation ہو بس ایک دو question کا deviation ہو سکتا ہے central idea ان سب کا وہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ میں سے بہت straight board کے students رہتے ہیں نا اور کوئی دوسرے isc cbse اور دوسرے اپنے board کے students رہتے ہیں تو وہ اس طرح کی question پوچھتے بھی ہیں کہ sir ncrt سے ہم کر سکتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا ایک بات کہ آپ اپنے previous year paper کو analyze کریں اور ساتھی ساتھ دیکھ لیں کی جو ncrt سے وہ کتنا match کر رہا ہے اور تھوڑا بہت job کو teachers available ہیں آپ کے school میں physically ان سے بھی تھوڑا سا اس بارے میں hint لے لیں کہ sir ncrt میڈم ncrt پڑھنے سے کیا ہمیں ncrt پر rely کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ اتنی جیمداری آپ کو نبھانی چاہیے ٹھیک ہے نا completely dependency بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے مجھے صرف ایک اس کے طور پڑھ لے help کے طور پڑھ لے آپ ٹھیک ہے نا ہاں میں کوشش تو کروں گا میں بحث دوں گا آپ کو اپنا 100% آپ کر بھی لیں گے یہ جو ہمارا جو target 2020 جو ہم نے رکھا ہے اس کا نام اس کا جو main مقصد ہے وہ 90 plus یا 95 plus marks لانا ہے میں 100 بولتا students لیکن بہت بہت سارے students کو ابھی اپنے بھی بھروسہ نہیں پائے گا کہ 100 ہم لا بھی پائیں گے نہیں تو اس لئے امید ہی چھوڑ دیں گے تو اس لئے کہا گیا ہے first deserve within desire اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اگر آپ پڑھتے پڑھتے راستے میں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا کہ آپ 100 لا سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے کو 100 shift کر دیں گے پھرحال میں اس میں کیا کرنے والا ہوں اس میں first chapter سے لے کر 13 chapter تک جو کی آپ کے relation and function سے لے کر probability تک کے chapter ہیں ان سبھی کو میں include کروں گا اس میں اور one by one ہم اس کے test لیں گے ٹھیک ہے نا تو test لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے first chapter ابھی تک پڑھ لیا ہوگا تو میں recent within one or two days میں یا تو کل میں یا person میں ایسے میں میں آپ کو ایک gap میں آپ کو اس لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ prepare کر لیں دوبارہ سے اپنے آپ کو revise کر لیں اس لئے gap دے رہا ہوں relation function کا میں آپ کو test لوں گا test لینے کا طریقہ آپ سمجھ لیں کیسے ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں اس پر وشواس نہیں کرتا کہ میں زیادہ editing کر کر آپ کے سامنے بہت اچھی presentation رکھوں کیونکہ وہ صرف میری ویڈیو کی quality ہوگی وہ آپ کی education quality نہیں ہوگی learning وہ کیسے ہوگی وہ ایسے ہوگی جب میں physically students کے ساتھ رہتا ہوں interaction میں جب میں test لیتا ہوں تو میرا test لینے کا mode یہ ہوتا ہے کی میں یہاں سے اورلی بولتا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہاں سے بولتا ہوں اور students اپنی notebook میں question کو note کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ answer لگتے ہیں یہ mode ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی feeling بنی رہے physical والی اس لئے میں آپ کے ساتھ یہ ہی کرنے والا ہوں کہ میں یہاں سے dictate کروں گا میں آپ کو بولوں گا questions اور آپ اسے note کریں گے ہو سکتا ہے 10 یا 15 minute آپ کو لگ رہے ہیں یہ maximum میں time بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ کریں اور اس کے بعد آپ نے honestly اب یہ کہنے والی بات نہیں ہے کہ آپ honestly کریں اب اس کی جمعہداری میں یہاں سے نہیں لوں گا وہ آپ کو خود لینے پڑے گی اس کے لئے میں کوئی یہاں انتظام نہیں کروں گا کہ آپ cheating نہ کریں آپ کے لئے پوری shoot ہوگی اب physically جب میں پڑھاتا ہوں بچوں کو تب بھی میں ایسا ہی کرتا ہوں میں چلے جاتا ہوں اس room سے جہاں exam ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کا self evaluation ہے آپ کو خود ہی check کرنا ہے اس میں یہ نہیں کہ آپ میرے دواب میں آ کر یا کسی اور کے دواب میں آ کر آپ پیچھے نہ دیکھے copy میں بلکل بھی نہیں دیکھنا ہوں اسے ایزا exam لینا ہے آپ کو جو questions میں آپ کو دوں گا کوشش کروں گا कی 10 minimum 10 یا maximum 15 questions میں آپ کو دوں 10 to 15 questions تک میں آپ کو دوں گا ہر ایک chapter wise ہم کریں گے unit wise نہیں کریں گے ہے نا unit wise تو unit تو 5-6 ہی ہے ہماری جیسے calculus میں 5th سے لے کر 9th تک کہ پورے lesson آ جاتے ہیں تو یہ نہیں کریں گے ہم 5th کو الگ 6th کو الگ 7th کو الگ ایسے کریں گے تو starting ہم کریں گے کون سے 1st lesson سے جو relation and function ہوگا جو بھی important question ہے ویسے تو میں پڑھاتے سے میں بھی important کہتا تھا لیکن اب آپ کے لئے ساتھ possible نہیں ہوگا کہ آپ انہیں چھانٹے جا کر کہ کہاں میں نے important کہا یا کہاں نہیں کہا تو میں آپ کو صرف important question دے رہا ہوں ابھی یہاں پر میرا اس سے کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اور question important نہیں ہے سارے question important ہے لیکن کچھ ایسے question جو میرا six cents کہتا ہے کہ یہ ہونے چاہیئے examination میں آنے چاہیئے یا یہ کچھ آپ کو تو پہلے ہم ایک بار چلائیں گے کی relation and function سے لے کر probability تک ہر ایک chapter کو module wise ہم دیکھیں گے اور اس میں ہر ایک question جو important question ہوگا میں آپ کو دوں گا ایک بار ایسا کر لینے کے بعد ہمارا first first ہوگا نا ہمارا ایک round اس کے بعد student میں آپ کا combine unit wise test لوں گا یعنی کی relation function میں آپ کے پہلے دو chapter آ جائیں گے calculus میں آپ کا 5th سے 9th chapter آ جائے گا یہ unit wise ہوگا دوسرے round کا جب ہم پورا 13 تک کر لیں گے unit wise ہونے کے بعد students ہم دیکھیں گے میں آپ کو previous year question سے link کروں گا اور previous year question سے آپ کو دوں گا previous year question کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے sample paper sample paper یا پھر جو بھی important question کیونکہ previous year ایک بار ہم کر لیں تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا میں نے آپ کو post میں بھی کر کے بولا تھا کہ اگر more than 50,000 students جسے آپ subscriber کہتے ہیں اگر وہ ہم achieve کر لیتے ہیں تو میں آپ کو previous year کر کے solutions کراؤں گا ٹھیک ہے ایسا میں نے آپ کو کہا تھا وہ بہت دیر کی بات ہے وہ جب بھی ہوگا لیکن تب تک میں آپ کو صرف questions अभी provide کروں گا questions اس لئے provide کروں گا کیونکہ NCRT کا میں نے ہر ایک question آپ کو کرائے جس بھی question میں آپ کو doubt ہوگا آپ اس کو جا کر question کا answer لیکن لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو mentally prepare ہونا پڑے گا اپنے exam کے لئے آپ کو پورا schedule کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ رات کا time صحیح رہے گا باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں اس سمجھ جب آپ کو کوئی disturb نہ کریں آپ وہ دیے گئے 10 questions کو honestly کریں گے اور سب سے important solution کی ایک ایک بلکل separate notebook بنائے بلکل separate آپ نے آج تک میں ایس کی copy بنائی ہو ایک separate notebook students آپ بنائیں اس میں date ڈال دیں اور جب سے میں test لے رہا ہوں ان test کے پہلے ایک page میں questions لکھنا اور answer آپ چاہو تو کسی دوسری copy میں کر سکتے ہو ہے نا ہے نا یا تو اس کے بعد ہی آپ answers کرنے لگ جانے تو ایک تھوڑی سی جیرہ thick بنانا copy تاکہ questions آپ پہلے page میں جو میں بولتا ہوں وہ لکھیں اور اس کے بعد جب آپ analyze کریں گے تو fair solutions اس کے پیچھے یہ بہت best کبھی کبھی students کہتے ہیں sir NCRT کر لیں 10 years کر لیں previous year تو ہم بہت اچھی marks لیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 10 years کے last year تو آپ 90 plus students لیکن آپ نہیں کر پاؤ گے وہ student کیونکہ ہندی history geography ایسے سبجیکٹ نہیں چل رہے یہ ایسے سبجیکٹ نہیں چل رہے کی آپ کو میں نے question دیا اور بولا اسے یاد کر لیجیے کل exam میں آ جائے گا جیسے ایک example لیتا ہوں مان لیا کل exam میں ایک student کا ہے نا اور میں نے اسے لاکر paper دے دیا مان لیا کیا آپ کا کل paper آنے والا ہے اگلے نے پورے ایک سال بھر میں کبھی کتاب چھوئی بھی نہیں ہے میٹس کی تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ paper کر لے گا مجھے لگتا ہے وہ دس نمبر کا paper نہیں کر پائے گا سو میں سے یا کر پائے گی سو میں سے ہے نا یہ کبکہ میں بات کر رہا ہوں کی جب اگلے نے اپنی بک تک کھول کے کبھی دیکھی نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کی وہ جو previous year کے question ہے نا وہ filtered question ہے ایک question میں دس concept لگ رہے ہوتے ہیں directly اور indirectly ہے نا پیچھے کے چھوٹی موٹی calculation سب use ہو رہی ہوتی ہے example کے لئے آپ کے اس میں inverse نکالنے کے لئے آجائے یا matrix میں تیسے چوتھے چپٹر میں تو کیا وہاں adjoint use نہیں ہوتا کیا وہاں پر product of matrix use نہیں ہوتا اس سے پہلی کی exercise تو یہ میں کہہ رہا تھا اس لئے یہ previous year بہت اچھا ہمارے پاس ایک method ہے کہ ہم اپنی جو studyوں سے sharpen کر سکیں آپ جو lesson پڑھ رہے ہیں NCRT سے اسے پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ مجھے پیچھے چپٹر تو آپ کے اب تک ہو جانے چاہیے complete تو میں one by one آؤں گا آپ کے جو بھی جو بھی آپ کی queries ہوں گی بتا دینا میں نے بتا دیا کہ میں کراؤں گا ایسے question کہ میں یہاں سے ڈکٹیٹ کروں گا اور آپ ان questions کو note کریں گے بس اس کے بعد آپ کا کام ہے آپ answers کریں گے اور اس میں لکھ دیں گے اگر آپ کو کہیں پر کوئی problem ہو رہی ہے نیچے comment box میں لکھ دیجئے گا function کو پہلے ڈھنگ سے تیار کر لیں جتنا چھاپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں test لوں گا اور اپنے آپ کو evaluate کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت cycle چلائیں گے تو آپ میں guarantee دے سکتا ہوں آپ کو اپنی طرف سے کہ اگر آپ honestly کرتے ہیں اور آپ کو کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے maths کے لئے class 12th maths کے لئے fully dependent ہو سکتے ہیں fully 100 marks کے لئے میرے پر depend ہو جاؤ ٹھیک ہے آپ کے آرام سے 100 marks آئیں گے کوشس تو students میری تھی class 12th physics بنا ہوں کیونکہ میں physically اپنے students کو پڑھاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں آپ کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے لیکن unfortunately time کی بہت کمی ہوتی ہے اس لئے میں physics lecture آپ کے لئے نہیں بنا پاتا لیکن کوشس کروں گا اس میں بھی کچھ fruitful آپ کے لئے کر پاؤں ٹھیک ہے ساتھی ساتھ آپ کو ncrt چینل ہے اس میں جا کر آپ پوری information دیکھ لیجیگا چینل کی اپ ڈیٹ ہو چکی ویڈیو پرانا تھا آپ اس سے فائدہ آرام سے اٹھا سکتے ہیں اور کوشس کیجئے گا ان ویڈیو دیکچس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ڈریکٹلی انڈریکٹلی آپ کے لئے ہی بہنی فیشل ہونے والا ہے تو سٹوڈنٹس ابھی کے لئے ملتے ہیں آپ نے relation in function کے test میں till then goodbye see ya have a good day